دوستو ہمارے چینل ناٹ عابد نیمزی کو لائک اور سسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں پتو چاہیے چاند کا ٹکڑا ہائٹ ناپتے ہیں ایک صاحب نے کہا میرا بیٹا وہاں دوبائی میں رہتا ہے انجینئر ہے ایک لڑکی چاہیے اچھی سی کئیسی لڑکی سنیے گا رنگ گورا ہائٹ پانچ فٹ تین انچ سے کم نہ ہو میں نے کہا ہائٹ جب اتنا تو فائٹ کتنا یہ بھی بتائیے موٹاپا بھی بتا دیئے خاندان اوچا ایڈیوکیشن کم سے کم گیرجویٹ اور دبی زبانے میں اور کچھ دینی تعلیم بھی دینی تعلیم کا جب لمبر آیا تو موہ میں لقوہ مار دیا ہائٹ اتنا فائٹ اتنا رنگ گورا یہ ہو خاندان جب دینی تعلیم کی بات آئی تو کہتا ہے کہ کچھ دینی تعلیم دیکھیں موہ میں لقوہ مار دیا نا لرکا والے یہی پہ چھوک جاتے ہیں کہ بس چاہیے بیوٹی فل مس انڈیا چاہیے لیں خوبصورت کردار کو نہیں دیکھا یاد رکھنا تمہارے گھر میں آگ لگا دے گی بہترین گھر تم بھوگو گے نہیں کہہے تم مال دیکھ کر کے رشتہ کیے ہو ایسے پاٹی کو پکڑے ہو کے بلا مانگیں مل جائے آہا میں جب دیکھتا ہوں جہیز کا سامان گاری پہ لدھ کے جاتے ہوں آئے واسم مشین فیریج فرنیچر ایک گاری پہ سامان نہیں اٹھتا ہے دو دو ٹرک پہ ایک بار دیکھتا ہوں برداشت نہیں ہوتا نظر پھیر لیتا ہوں قوم مسلم کا جنازہ جا رہا ہے وہ ٹرک نہیں ہے تابوت ہے وہ تابوت ہے دلہا کی لاش جا رہی ہے دلہا کے باپ کی لاش جا رہی ہے دلہا کے باپ کا خون چوس چوس کر کے اس نے اپنا گھر بھرا ہے جا جا میری بددوہ ہے کہ تمہارے گھر میں برکت نہیں ہوتی جا اپنی کمائی میں جو برکت بیٹی کے باپ کو تم نے کہیں گھر بھی چھوڑا اور دو سو برات لے کے چلا آئے باپ کا مانکہ رکھ گیا ہے کیا دو سو آدمی سے کھانے آو گے اخصی سے نیچے نہیں دہی ہے کی نہیں ماقوتی ہے کی دیکھ لکھئے جی چاہتا ہے کہ مار جوتا مار جوتا دماغ ٹھک کرتا جتنا لپندر سب ہے اٹھارہ آدمی مل کر کے پینٹس کلو خصی کا گوست کھا گیا اٹھارہ براتی آخری میں سب کھا کے فارغ ہو گیا اٹھارہ جو گھولربہ بندر سب سے ایک نمبر مجھا ہوا کریمنل براتی میں وہ تھا اٹھارہ جو دلہ کا بہنو یا دلہ کا فلاں فلاں ہوتا ہے سب سے بڑا کریمنل اگر ہے دلہ کا بہنو اتنی حرم پنتی وہ کرتا ہے کہ مت پوچھیں اتنے نکھریں وہ دکھلاتا ہے کہ مت پوچھیں میں یہاں کی بات نہیں کر رہا یہاں تو براتی ہے یہ نہیں ہے یہاں تو براتی ہی نہیں ہے سنیے تو اٹھارہ آدمی مل کر کے پینٹس کلو خصی کا گوست نگل لیا اڈکار نہیں لیا اب بعد میں کہتا ہے کہ دہی نہیں ہے کیا تو میرے بھائیو نکاح کا پہلا پیغام دینداری کو ٹارگٹ بنا کر رشتہ کی دیے گا اللہ تعالیٰ آپ کی کمائی میں بہت برکت دے گا قرآن کہتا ہے اے دلہ اگر تم کنگال رہوگے اگر تم کنگال رہوگے اگر نیک بیوی تمہیں مل گئی قسم خدا کی قرآن کہتا ہے اللہ تمہیں ذہنی بنا دے گا مال اللہ نیک دلہن کی برکت سے نیک دلہن کی برکت سے تمہارے مال میں برکت آ جائے گا اہد کرو نوجوانوں اہد کرو میں لڑکی والوں کے ٹکرے پہ پلنے والا نہیں میں مرد کی اولاد ہوں میرا باپ بھی مرد تھا میں بھی مرد ہوں میں اپنی کمائی سے گھر چلاوں گا بیوی کے ٹکرے پہ نہیں پلوں گا عجیب بات ہے لڑکی ہو کر کے دو لاکھ کا فرنیچر انتظام کر لی ایک دلہا کو بولائیے میرے فرس آپ نہیں ہیں ایک دلہا کو بولائیے اس کے بدن پہ پوچھئے تو ٹوپی خریدے ہو تو نہیں سسر دیا یہ پینٹ سٹھ خریدا ہوا سسر دیا پاؤں کا جتہ سسر کا دیا موزہ سسر نہ دیا جیب سے دستی رومان نکال سریدے ہو کے کہیں سے ملا نہیں سسرالے سے سلامی میں ملا تمہارے ہاتھ کی انگوٹھی خریدے نہیں ہو گھری خریدے نہیں ہو گھر میں چلیئے اس کے گھر کی تلاصی لیتے ہیں تمہارے گھر میں کورسی جس پہ بیٹھتے ہو وہ تمہاری نہیں ہے سسرال سے ملا تم جس بیٹھ پہ سوتے ہو وہ سسرال سے جس کپ میں چائے کیتے ہو سسرال سے جس چمچے سے چینی ڈالتے ہو وہ سسرال سے ارے مردود کہیں کا لڑکی ہو کر کہ اتنا انتظر تو لڑکا ہو کر کہ تم نے کیا کیا تیرا تو تمہارے بدن پر ایک دھجی بھی اپنی نہیں اے تو زید دوسرے کا کتنا بڑا بھکاری ہے یہ کتنا بڑا کنگال ہے یہ کہ سب وہ کچھ دوسرے کا دیا ہوا دیکھ رہے ہیں یہ دیکھئے میرے بدن پر یہ سب کچھ خریدہ ہوا یہ رومال ایک حاجی صاحب کا دیا ہوا یہ جہیز کا نہیں مجھ کو کوئی ریسیب کرنے آتا ہے موٹر سائیکل سے تقریر کے لیے آتا ہوں اسٹیسن پر بائیک لے کے بھی آتے ہیں لوگ میں پوچھتا ہوں یہ گاری خریدی ہوئی ہے یا جہیز کی ہے تکھو جلانے لگتا یہ بھائیہ کو شادی میں ملتا چل ہٹا ٹمپو بولا ٹمپوری ضرب کر یہ حرام کی گاری پہ مجھ کو لے جاؤ گے حرام کی گاری پہ مجھ کو لے جاؤ گے میں اس پہ نہیں بیٹھتا ہوں چل یہاں سے دفعہ ہو جاؤ آج لڑکا والوں کی بدماشی دیکھئے کہ ایک شادی ہوئی تین کلو میٹر برات لے گیا تین کلو میٹر ٹھیک تین کلو میٹر ستر اسکار فیو پر کتنا صرف ستر اسکار فیو وہ پگلوہ کو کوئی سمجھا بے کہ رے پگلہ اس ستر اسکار کیو تین کلو میٹر یہ گاری چلے گی کہاں اس ستر گاری سے دلہ کے گھر سے دلہن کے گھر پورا روڈے جام ہو جائے اگر لائن سے کھڑا کر دیا جائے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر تب تو دونوں سمدھی آنا جام ہو گیا گاری چلے گی کہاں یہ جھوٹی شان دکھلانے کے لیے اس مردود نے یہ نہیں سمجھا کہ اسی تین کلو میٹر کے درمیان کوئی یتیم لڑکی ہے جو تعلیم یافتہ خوبصورت باہیا ہونے کے باوجود محض غربت کی وجہ سے اس کا رشتہ نہیں لگ رہا ہے جب یہ جب یہ ستر گاریوں کی قطار دیکھے گی اس یتیم لڑکی کے کلیجے پر چھوڑی چلے گی یہ نہیں سمجھا تو میرے بھائیوں نکاح کا فاشٹ میسیج دینداری کو ٹارگٹ بنا کر رشتہ کیجئے کریں گے انشاءاللہ نوجوانوں جتنے لوگ کمارے ہیں سب ہاتھ اٹھا جتنا کمارا ہے سب اٹھا ہاتھ اٹھا لیے آؤ ہم سے ہاتھ ملاو اگریمنٹ اگریمنٹ انشاءاللہ بولو جہاں میں جو بولتا ہوں انشاءاللہ میں اپنے نکاح میں لڑکی والوں سے کچھ نہیں لوں گا اس کا یہ مطلب نہیں کہ لڑکی بھی نہیں لیں گے مطلب لڑکی کے سوا کچھ نہیں لوں گا وعدہ ہے برات نہیں لے جاؤں گا مسجد میں نکاح کروں گا کریں گے انشاءاللہ دیکھو کسی سے وعدہ کرتے ہو تو لازم ہے وفا کرنا کہ یہ ایک قرض ہے اور فرض ہے اس کا عدا کرنا ایک پیغام ہوا نکاح کا دوسرا پیغام یا ایوہنہا ستھکو ربکم اے لوگو اپنے رب سے ڈرو اے جی اسٹیج اگر رہتا نا تو لوگ اتنا دھیان سے نہیں سنسے جتنا ابھی سنسے کیا خیال ہے آپ لوگ ایسے نہیں مانتے کتنوں کہتے ہیں کہ قریب آئیے قریب آئیے مان نہیں رہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بیٹا تو نہیں مانے گا لوگ ایسے نہیں تو ایسے اسٹیجوے ہم کی راہ دیتے ہیں جھک مار کے تم سیمٹ جاؤ گے جی ہوتا ہے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ جب کسی کو صدھارنا چاہتے ہیں اپنے طرف بولانا چاہتے ہیں کہنے سے نہیں مانتا تو جدھر وہ جا رہا ہے ادھر ایک رورہ پھکوا دیتے ہیں کہ ڈر کیدھر آگا ڈر کر کے اللہ کے طرف آ جائے گا میرے بھائیو سنیے اسٹیج توٹانے اس میں کوئی خیر کا پہلو ضرور ہے نکاح کا دوسرا پیغام یا ایوہنہ ستقو ربکم اے لوگو اپنے رب سے درو ختمہ نکاح میں جو آیت پر ہاں دلہ بابو کان کھول کے سن لو رب سے درو رب سے درو دلہن کو بھی یہ پیغام سنانا کہ میری شریک حیات تم مجھ سے نہ درو رب سے درو دلہ بابو تم اپنی مردانگی کا دھوست مت دکھلانا یہ دیکھنا کہ یہ عورت کمزور ہے مگر یہ بندی کس کی جس کی یہ بندی ہے وہ سپر پاور ہے یہ لڑکی تو سپر پاور ہے مگر جس کی یہ بندی ہے وہ سپر پاور ہے مردانگی کا دھوست مت دکھلانا آج کل مرد لوگ بات رہے خبردار مولک کے بولے گی گل پھرا پکر کے چیر دیں گے سمجھے یہ لڑکا مرد لوگ دھوست دے رہے عورت بھی کم نہیں ہے اے مردوات تو بھی مو سمال کے بول ہمرے باپ کے بہتر بگا میں پودینہ ہے اب دونوں سنیے رب سے درو رب سے درو جس قسم خدا کی وہ سوہر بیوی کا حدا کر ہی نہیں سکتا جو رب سے نہ درے وہ بھی بھی سوہر کا حق عدا کر ہی نہیں سکتی جو رب سے نہ درے اس لیے زندگی میں خوف خدا دولہ بابو ایک دعا بتلا رہا ہے دولہ بابو ایک دعا بتلا رہا ہے پہلی ملاقات جب آپ کو دلہن سے ہوگی یہ پرائیوٹ بات کوئی نہیں بتائے گا یہ معلومی ہے نمبر لے لینا پہلی ملاقات جب دلہن سے ہوگی تو پیشانی کا بال پکر کے یہاں پر کرنا تھوڑا سا چھٹکی میں یہاں پر کا بال پکرنا اور ایک دعا پڑنا اللہم انی اسئلک من خیرها و خیر ما جبلتها علیہ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا علیہ یہ پرنا اللہم انی اسئلک من خیرها و خیر ما جبلتها علیہ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا علیہ علماء لکھ دیجئے گا یہ شاید یاد نہیں ہوا ہوگا اس میں یوٹیوب پہ ہیں اس میں سننے کے یاد کر لینا لیکن یہ پہلی ملاقات سے پہلے آپ کے چینل کو دیکھنا پڑے گا یہ بھی بڑے سیانے معلوم ہوتے ہیں اللہ یا اللہ اس سلحن کے خیر کو مانتا ہوں کیا پیاری دعا ہے اللہ اکبر صاف اللہ کو امرجنسی کال کر رہے ہیں امرجنسی کال یا اللہ میں اپنی شریک حیات کے خیر کو مانتا ہوں اور جو فطری خیر تو نے اس کے اندر وضیعت کر رکھا وہ مانتا ہوں عورت کا خیر کیا ہے خدمت گزار ہونا وفادار ہونا شوہر کی فرما بردار ہونا باہیا ہونا یہ عورت کا خیر ہے اور اس کے شر سے پناہ مانتا ہوں جو فطری طور پر اس کے اندر شر ہے اس سے پناہ مانتا ہوں کیا ہے شر عورت کا زدی ہونا ہردرم ہونا بے حیاء ہونا بد چلن ہونا بے پردہ پھرنا غیروں سے تعلقات کر یہ سب عورت کا شر ہے اس سے بہت پیاری دعا ہے شیطان کے راستے پر رکاوت ڈال دینا پہلی راستہ تو دوسرا پیغام نکاح کا دوسرا پیغام ہے زندگی میں خوف خدا آ جائے ہو گیا نمبر تین یا ایوہا لذین آمنوا اتقوا اللہ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِیدًا اے ایمانوالو اللہ سے درو پھر کہا بابو اللہ سے درو اللہ سے درو عدلہن کو بھی بتا دیں اللہ سے درو وَقُولُوا قَوْلًا سَدِیدًا زبان سے نرم بات نرم بات نرم بات درست بات بولو یعنی زبان آؤٹ آف کنٹرول نہ ہونے پائے اگر چاہتے ہو کہ میاں بی بی کی زندگی خسیوں سے گزرے یہ تین ایمرجنسی لائٹ دے رہا ہوں گوڈ گفت ہے تاریخیوں کی کلیجے کو چیرتے ہوئے تم منزل تک پہنچ جاؤگے دولہ دولہن ہر جھگڑے کی جڑ یہ ہے سویچ یہی پہ ہے سویچ آف کرو یا آون کرو یہی سے جھگڑے کی شروعات پہلے زبان چلتی ہے پھر ہاتھ چلتا ہے پھر لات چلتا ہے پھر لاتھی سوٹا ڈنڈا چلتا ہے لیکن اسٹارٹنگ زبان سے ہوتی ہے اس لیے آج خطبہ نکاح میں میں نے پڑھ کے سنا دیا یا ایوہ الذین آمنت قُلّا وَقُولُوا قَوْلًا صدیدًا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو بُلہا بابو اللہ سے ڈرنا زبان آوٹ آف کنٹرول نہ ہو زبان سے نرم بات بول یعنی بس ختم کر رہے ہیں اگر شاہر بولنے لگے بی بی چپ ہو جائے سنو اے سنو یار دونوں میں سے کسی ایک کو چپ ہونا پڑے گا پہلے اگر شاہر بولنے لگے بی بی چپ ہو جائے بی 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 بولنے لگے شاہر چپ ہو جائے دونوں میں کسی ایک کو چپ ہونا پڑے گا معاملہ جب بگرتا ہے جب دونوں بولنے لگتے ہیں آج کیا ہوتا ہے شادی کے پہلے سال شادی کے پہلے سال شاہر بولتا ہے بی بی سنتی ہے دوسرے سال بی بی بولتی ہے شاہر سنتا ہے تیسرے سال دونوں بولتے ہیں محلہ والا سنتا ہے اس لئے میرے بھائیو زبان کو قابل نہ رکھنا انشاءاللہ میاں بی بی میں محبت قائم رہے گی میں دعا دیتا ہوں پھر سے کہ بر بر کے چومتی رہیں خوشیاں تیرا قدم بھولے سے بھی نہ آئے تیری زینگی میں غم اے پروردگار عالم یہ جو عقد مسنون ہوا ہے اس کو قبول فرما اس میں خیر و برکت پیدا فرما پروردگار عالم میاں بی بی کے درمیان دعا کر لیجئے زوجائن کے درمیان ایسی محبت پیدا فرما جیسی محبت حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اہوہ علیہ السلام کے درمیان تھی جیسی محبت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حاجرہ اور سارہ کے درمیان تھی جیسی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ صدیقہ کے درمیان تھی پروردگار عالم ہم دولہ دولہن کے حق میں وہی دعا دے رہے ہیں دولہ دولہن کو وہی دعا دے رہے ہیں جو دعا تُنے خود مانگنے کو کہا ہے کہ ربنا حبلنا من ازواجنا وزوریاتنا قررت آئین واجعلنا للمتقین اماما اے ہمارے پروردگار ہماری بیوی اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی تھندک بنا دے یا اللہ دولا کے آنکھوں کی تھندک دولا بن جائے دولا کے آنکھوں کی تھندک دولا بن جائے پروردگار عالم شوہر کو توفیق عطا فرما کہ پوری زندگی شریعت متحرہ کے مطابق اپنی بیوی کے جملہ حقوق ادا کرتا رہے یا اللہ بیوی کو توفیق عطا فرما کہ پوری زندگی شریعت متحرہ کے مطابق اپنے شوہر کے جملہ حقوق ادا کرتا رہے اللہم احسن آقبتنا فی الامور کلیہ واجرنا من خد جید دنیا وعذاب الآخرہ وصل اللہ تعالی علا خیر خلقہ محمد وعلا آلہ واصحاب وزوریاتی و اہل بیتی اجمعین برحمتکا یا رحم الرحمن کوئی ہلیے گا نہیں اگلے مقرر کو سن کے جائیے گا